دلی مبارک باد کے مستحق ہیں حضرتِ علامہ مولانا شاہ نواز صاحب اور ان کے جملہ احباب و رفاقہ جنہوں نے اس عظیب محفل کو سجانے میں کوششیں کی ہیں اللہ رب العزت سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور پروردگار عالم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو ہم سب کے لیے مولانا ذریعہ نجات بنائے آپ نے بڑے پیارے انداز میں حردِ عزیز ناطا بھائی عصد اقبال کلکتویس آئی قبلہ سے بڑے خوبصورت انداز میں ناطو منقبت کے اشار ملائزہ فرمائے اللہ تعالی عصد بھائی کے عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور نقابت کی دنیا میں شان سے حکومت کرنے والی شمسیت بھائی کفیل عمر صاحب آپ نے کفیل بھائی کی نقابت سماد کی اللہ تعالی ان کو بھی دونوں جہان کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے اور تھوڑی دیر کے لیے میں حاضرِ خدمت ہوں یہ کئی بار کل سے یہ پوچھا جا چکا ہے کہ آج کی اس میں فلمیں پیرے طریقت رہ پرے راہ شریعت رئیس الالعطقیہ حضور سید عویس مصطفیٰ واسدی داماز اللہ علی کی حمد آمد ہوگی تھی ہوگی کہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی تو کیوں بار بار یہ بات سامنے آتی رہی ہے سنیں اور اپنے سروں کو دھنیں سرکار روحیس مصطفیٰ واسدی داماز اللہ علی اس لیے تشریف نہیں لائے کہ آپ کی والدہِ محترمہ کی طبیعت زیادہ خراب تھی ان کی علالت کی دنیا پر تشریف نہیں لائے اور میں یہ بات میں اپنے پورے دعوے کے ساتھ کہہ ستا ہوں میں نے پیروں میں اس دور میں ماباپ سے پیار کرنے والا جتنا سرکار روحیس میاں کو پایا گئے اتنا کسی کو نہیں پایا گئے ان کے صبح و شام اکثر ماباپ کی رضا مندی کے ساتھ والدہ کی خدمت میں اکثر ان کا وقت گزرتا ہے یہ سوچنے والی بات یہ ہے ہم میں سے چار لوگوں کو چار لوگ جاننے لگ جائیں تو پھر وہ اپنے ماباپ کو سلام کرنا بھی بند کر دیتا ہے کہتا نہیں نہیں میری مجبوری ہے میں نہیں آ سکتا میں نہیں بیٹھ سکتا تجھے نہیں پتا اممہ میں کتنا بڑا آدمی ہوگے تجھے نہیں پتا میری ذمہ داریاں کتنی بڑی ہیں لیکن بلگرام والے یہ بتاتے ہیں ذمہ داریاں کتنی بھی بڑی ہو جائیں ماباپ سے بڑی کوئی شہ نہیں ہوا کرتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی انگشت نمائی کرے یا کوئی تانو تشنی کرے اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے اس لیے کہ سرکار عویس مصطفیٰ کی ذات مفتاجے تارف نہیں میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر زمین پہ چلتا ہوا کتب دیکھنا ہو تو بلگرام والے سرکار عویس میاں کو دیکھ لیا کرو یاد رکھئے یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پیر ہے وہ میرے پیر کو دنیا تاج الشریعہ افتر رضا کیا تھی اللہ کا شکر ہے میرے مرشد بیعت سرکار تاج الشریعہ ہیں البتہ میرے مرشد اجازت سرکار عویس مصطفیٰ صاحب قبلہ تو میرا مقصد جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ آپ صحیح کو پہچان لیں صحیح کو پہچان لیں ہر جھولہ اٹھانے والا پیر نہیں ہوتا گئے ہر جھولہ اٹھانے والا پیر نہیں ہوتا گئے سب کے جبوں کپے فیصلے نہیں کریں گے اللہ والا کون ہے کسی کی راتیں بتاتی گئے اللہ والا کون ہے کسی کی خاموشی بتاتی گئے اللہ والا کون ہے کسی کی صادقی بتاتی گئے اللہ والا کون ہے خدا کی قسم اللہ والا ہونے کے لیے ایسے جبے کپے کا ہونا شرط نقیق ہے نظروں میں جمال مصطفیٰ کا بسار رہنا شرط ہوتا ہے اس لیے میرے بھائی تھوڑا خیال کریں میں تو پھل کے کہتا ہوں حسد بھائی میری عقات نہیں تھی جہازوں میں اڑتا ہوں میری عقات نہیں تھی کہ میرے پاس گاڑی ہوتی یہ سب کچھ آپ کے پیسے سے ملائے مجھے آپ کے پیسے سے ہم جو ہواوں میں اڑ رہے ہیں آپ کے پیسے سے اور اس لیے ہم کہتے ہیں آپ کا پیسہ لے کر کے چکنی چپڑی باتیں کر کر کے پیسے لے کے چلے جائیں یہ ہم سے نہیں ہوتا ہم کو اگر آپ نے ہمیں اتنا دیا گئے شان سے جی رگے گئے تو آپ کی خوش آمد کرنے نہیں آئے بلکہ ہماری حقیقت یہ ہے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داکھ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹڑے گئے اس وقت کی سب سے بڑی بیماری میں نے دیکھا ایک نوجوان میں نعرہ وہاں سے لگایا چار وہاں سے کھڑے ہوئے نعرے لگانے اچھی بات ہے لیکن میری قوم کے جوانوں بتاؤ تو شاگی ہم کس تگر پر چل لگے گئے قوم سے روش اختیار کی گئے میں پوچھنا چاہیتا ہوں مجمع میں نعرے لگانے والوں کئی چل سے ایسے ہوتے گئے اصد بائی چھے چھے گھنٹے چل سے چلتے گئے کوئی آگے کہتا گئے ان کا جواب نگی ہے یہ آتے گئے تو کہتے گئے اس کا جواب نگی ہے چھے گھنٹے ایک دوسرے کی تاریخ ہیں مجھے بتاؤ تو شاگی یہ لمگا یہ کھڑیاں یہ پیسے یہ قیمت بتاؤ تو شاگی کہیں کہ نہیں سستی گئے کہ تیری میری تاریخ میں نکل جائے اگر بیٹھ کر کے ممبر کا حق عطا کرنا ہے تو ان کی تاریخ نہ کر اگر کرنی گئے تو اس کی باتیں کر جس کی باتیں برینی کے احمد رضا نے کی گئے اور یہ کہہ کہہ کی گئے عشق سرے صدقیں چلنے سے جھٹے صدقیں جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی اور آپ بھی خوش آمد پسند نہ بنیئے نکلیے کسی خطیب کو بلانا کو موضوع دیجئے کہنا ترہا ایک گھٹا ہم نے خرید لیا کے یہاں تیرے سفر کی کرامتیں نہیں کیسے پہنچا اس سے مطلب نہیں ہمیں یہ بتا دین ہم تک کیسے پہنچا ہے اور اس دین کو آپ کیسے بچا کے رکھنا ہے یہ پوچھیں لیکن پوچھتا ہی کوئی نہیں کوئی پوچھنی تیار نہیں نوجوان اللہ سلامت رکھے ایک بات مری غور سے سننا اس مجمع میں سفید بال کھم ہیں کالے بال زیادہ گئے دو وجہیں ہیں اس کی یا تو بڑے بوڑے آئے نہیں ہیں یا بڑے بوڑے زمین پہیں ہی نہیں ہیں سنے بہت غور سے کفیل بھائی یا تو بڑے بوڑے آئے نہیں ہیں اور یا زمین پہیں ہی نہیں ہیں اگر نہیں آئے ہیں تو اس میں بھی سباقہ اور اگر نہیں ہیں زمین پر تو اس میں بھی سباقہ نوجوانوں اگر بڑے بوڑے نہیں آئے ہیں تو اس میں سباقی ہے کہ جوان ہمیشہ نہیں رہنے ہیں ایک دن اس کنڈیشن کو پہنچ جائیں گے ہم زندگی رہی تو پسطر سے نہیں اٹھائیں گے ایک دن ایسا آئے گا ہم اپنی جوتیاں اپنی لاتھیاں اپنے چشمے تلاش نہیں کر پائیں گے اور اگر نہیں رہے بوڑے زمین پر تو پھر سبق یہ ہے سمجھو موت بڑا پہ تک کی محلت نہیں دے رکھی موت بڑا پہ تک کی محلت نہیں دے رکھی ہے اس کا مطلب اکثر موت جوانی میں ہو رہی ہے آخرت کی تیاریاں کرو اپنے عمال کا محاصبہ کرو یہ تو میں بھی چاہتا ہوں جنت آسانی سے مل جائے لیکن جب بلال کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے جنت مشکل ہے جب خبیت کو پڑھا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ کہ ٹکڑے کرا کے جنت میں لے گی جب کربلا کو دیکھا جائے تو لگتا ہے خاندان لٹا کے جنت میں لے گی کہاں گے وہ لوگ جو کہتے ہی دھر آ جاؤ جنت ہم دلائیں گے جنت اتنی سستی نہ ہوتی میرے نبی نے یہ نہیں کہا ہوتا جب بھی اللہ سے مانگنا جنت مانگنا جب بھی مانگو جنت مانگو اس لیے کہ بندہ جب دو بار کہتا اللہ جنت دے تو جنت خود کہتی ہے مالک مجھے اس کے نصیب میں لکھ دیں جنت خود کہتی ہے مجھے اس کے نصیب میں لکھ دیں پھری جنت تو سب کو چاہتے ہیں قیمت کیسے ادا کرو گے قیمت کیسے ادا کرو گے ہم پھری کی جنت کے عادی ہوگے پیر ایسا بتا دو جو ایک تعویز میں آسمان تک موچا چاہتے ہیں ہاں راستہ ایسا بتا دو پوری صدقی پیاس کھایا ہے بس جنتی ہو جائے حضرت بھائی کڑیوی بات کہہ رہا ہوں ابھی کوئی بندہ مجھے پانچ سو روپے دے کے جائے اگر میں پاور رکھتا ہوں نہ بولنے کی تو میں کہتا ہوں نہ دیکھو یہ جنتی لوگ پھر ہم یہ نہیں دیکھتے یہ جو پانچ سو روپے لائے شراب کی دکان کی ہیں کیا بیاس کی دکان کی ہیں کیا یہ کیوں نہیں دیکھتے اتنی سستی جنت کر دی کہ جسے دیکھنا اسے دیکھ لو اگر اس میں جنت کا چہرہ نظر آئے گا تو پھر عثمان کا چہرہ کون دیکھے گا پھر نبی کے عمر کا چہرہ کون دیکھے گا پھر نبی کے ابو پکر کا چہرہ کون دیکھے گا ایک ایک لقمے کا خیال کیا کرو خدا کی قسم چھوٹی تعریف کر کے دھوکہ نہیں دینا چاہیے سج بتاؤ کبھی آئی نہیں کہ آگے کھڑا ہو سر سے لے کے پیٹ تک اپنے آپ کو دیکھ چہرے پہ بال نہیں کر داڑی کے کہ یہ چہرہ مصطفیٰ والا گیا یہ جو میں نے شرٹ پینڈ رکھی گئے یہ لیواز سے مصطفیٰ نکھی گئے کیا میں مصطفیٰ والا ہوں میں نے جو پینڈ پینڈ رکھی گئے کیا یہ مصطفیٰ کا لیواز تھا اگر نکھی گئے تو پوچھ اپنے آپ سے پتا کہاں کہ وہ کپڑے جو صفیق اکبر کو دیئے گئے تھے کہاں کہ وہ لیواز جو عمر کو دیا گیا تھا کہاں کہ وہ چہرہ جو نبید عشمان کا بنایا تھا اگر نکھی گئے تو اپنے آپ کو یہ دھوکہ نہ دے چہرے پتاڑی رکھ کپڑے مصطفیٰ والے پہن کوئی پزند کرے نہ کرے خدا تجھے پزند کر دے اس لیے میرے بھائی ضروری ہے پہچانو اپنے آپ کو پہچانی اپنے آپ کو جو میرے مصطفیٰ نے سبق دیا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیے گا مضبوطی سے پکڑے رہیے گا اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تو میرے امام نے کہا تھا کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہ کے کلی جس میں حسین اور حسین اور حسن پھول تو آلِ نبی اولادِ علی کی آمد آمد ہو چکی ہے وقت بڑا کم سرکار اجازت چاہوں گا غور کرے جہاں امام نے یہ کہا تھا نہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ایک سبق پہ اور زور دیا تھا انہوں نے کہا تھا سونا جنگل رات دے لی چھائی بدلی کھالی ہے سونے والوں چاہتے رہی ہو چوروں کی رکبانی ہے اور انہوں نے قوم کو بیدار کرتے ہوئے ادھر بھی ذہن دیا تھا انہوں نے کہا تھا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جاہاں پانچ جاتے گئے چار پھرتے گئے میرے امام نے ایک ایک زندگی کے کوشش کو عطا فرمایا تھا اور ہم اس لیے برعیلیت پہ فقر کرتے گئے کہ ہمارے امام نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا گئے لاباری سے نہیں چھوڑا گئے گدا کی قسم ہر فن میں زندگی کے ہر کوشش پہ ہماری آقاقی فرما کر کے ہمیں یہ سبق دیکھے گئے گئے چاند خیش کے مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو خود ارد کا مزا نہ دے دواؤ کبھی بھی بچوں کو پیچھے اٹھایا کرو اس لیے کہ آگے جگہ اس کی ہیں جو پہلے آئے گئے یہ روٹی اور رزگلے کی محفل نہیں یہ مدینے والے کی محفل ہے ہاں تو بچوں کو لائے کرو خدا کی قسم میرے نبی کو بچوں کے پانچ کھیل بڑے پسند دے بچے مکارنی ہوتے بچے من کے سچے ہوتے ہیں بچے من کے سچے ہوتے ہیں بیٹانا اللہ کرے یہ جوان ہو اور یہ کسی جلسے کے کمیٹی کا صدر بنے ہیں یہ کسی کمیٹی کا صدر بنے ہیں اللہ کرے اس کے ذریعے کئی محلوں میں نبی کے تذکرے ہوتی رہے ہیں یہ ہم نے سب سے بڑی غلطی کی ہے اور تم جانتے ہو لیکن مسلک کو آکے بڑھانے کے لیے ہمیں بچوں کو مسلک کیا لائے پر سکھانا پڑے گا اگر کڑوی لگے تو آ جانا گھر پہ دو دو ہاتھ وہی رہے گئے بات سچی ہوگی تو ناشتہ چلے گا یہ بات الگ ہے ناشتے میں جھوٹا چلے یا چاہے چلے مگر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے مسئلت کے عالی حضرت کے سچے سکاہ کی بنو بچوں سے پیار کرو میرا امام بھی پیار کرتا تھا خدا کی قسم تم بھی پیار کیا کرو کیا ہوتا کہ محفل میں آگے بات آتی گئے تو پہلے بچے شروع کراتے گئے پوچھو تلاوت کرنے والے سے جب تلاوت کے لیے آئے ہوں گے پہلے بچے ملے ہوں گے مسجد کی بات آتی گئے جمعہ کے دن پہلے بچے آتے گئے پھر ہمارے بڑے کیا کرتے گئے یہاں سے اٹھائیں گے کہیں گے چلے چل پیچھے تیری جگہ آگے لگی گئے یہاں میں بیٹھوں گا ارے تو ہوتا کونے اٹھانے والا خدا کی قسم یہاں کوئی اپنی مرضی سے لگی آتا سب کو آقا نے بلایا گئے اسی لیے ہم کہتے گئے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے گئے آتے گئے وہی جن کو سرکار بلا بھائی سمجھ میں ہاری بات غلطی ہوئی ہے ہم سے یہ بڑے بڑوں سنو بچے مسجد میں جایا کریں تو نکالا نہ کرو بڑے قابل بنتے ہیں بڑا صفائی والا بنیا کہا چل چل بچے نکالو یہ مسجد گندی کر دے اتنے نا سمجھ بچوں کو اجازت نہیں جنہیں پاکی نہ پاکی کی خبر نہ یہ بھی سننے کبھی بات میں کوئی میرے پیچھے ویڈیو بنا کے ڈالے کجلی ہو جاتی یہ لوگوں کو کیمرے پہ آتا کبھی گھر پہ آ کے دے گھرہ کے بات کرو یا ہمیں بھلا کے بات کرو ہمیں وقت ہوگا ہم آ کے بات کریں گے ایسے نہ سمجھ بچے جنہیں پاکی نہ پاکی کی خبر نہ ہو ٹھیک ہے انہیں نہ لاؤ مسجد میں اگر بچے اتنا سمجھ دار ہوگے نہ پاکی کیا آگے اور پاکی کیا آگے اتنا سمجھ جائیں بچے تو مسجد سے نہ نکالا کرو میں جانتا ہوں یہ شریر ہوتے گئے حرکتیں کرتے گئے اگر بچے حرکتیں ہی نہ کریں تو انہیں بچہ کون کہے گا پھر انہیں اببانہ کہا جائے گا تب ہی تو شریر ہوتے تب ہی بچے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں بچے کہا جاتا ہے لے کے آ مسجد میں ہو شکتا کہ پہلے دن اسے پیر دھونے کا صلیقہ آئے دوسرے دن ہاتھ دھونے کا طریقہ آ جائے دوسرے دن وضو مکمل ہو جائے چوتھے دن مسجد میں آئے گا شاید اسے ہاتھ باندھنے نہ آتے ہوں آ کر کہ یہ کھڑا ہوگا اپنے بڑوں کو ہاتھ باندھنے دیکھے گا شاید اس کو ہاتھ باندھنے کا صلیقہ آ جائے جب رکو میں دیکھے گا آپ کو اس کو رکو کرنا آئے گا مقینہ آتے آتے یہ دیرے جیشی نماز پڑھنے رک جائے گا اور جوانی آتے آتے یہ اپنے وقت کا محمد بن قاسم نظر آئے گا سراغتی نیوبی نظر آئے گا آج جو رو رہے ہو مسجدوں میں جوان نگی گئے غلطی یہ تھی بچپن میں نکال دیا تھا اگر کل لائف ہوتے تو آج آواز دینے کی ضرورت نہیں اگر کل لے کے آئے ہوتے آج آواز کی ضرورت نہیں پڑتی کل تو ہم نے تو پڑھ مار کے لگا دیا عزت دیا کرو مزاجی الگ ہوگے سمجھ میں نہیں آرہا ہاں مسجد میں جو لوگ نا اب تو کئی لوگوں کی جگہیں ریزرو ہوتی ہیں اور شہروں میں ایک بڑی عجیب چیز دیکھی جاتی ہے کرسیوں پڑی رہتی ہیں کرسیاں یہاں بھی ٹھیکے دہری دکھا رہا ہے کہ کیوں کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا ارے پانچ سو میٹر سے پیدر چل کے آیا مسجد میں آکے تجھ پہ مسئیبت آگئی پوچھو نا علمہ سے جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے اتنی دیر قیام میں کھڑا ہونا فرض ہے جب کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھیں کوئی سہارا بھی نہ ہو پھر اجازت سے بیٹھ ہے ارے کہتے ہیں روکو سجدہ نہیں ہوتا پیٹ بڑھا ہے چل پیٹ بڑھے ہونے کی وجہ سے تو سجدے میں نہیں جا سکتا مری پڑ گئی کم سے تم قیام میں کھڑا تو تو نماز بھی موج کی ہو رہی ہے موج کی کرسیاں مضبوط ہیں لوٹے ریزرڈ ہیں پنکہ ریزرڈ ہے کس کے نیچے اگر کسی نے کولر دیا تو وہ ہی بیٹھے گا اس کے آگے دوسرا بیٹھ جائے تو چل رہے چل یہ میری جگہ ہے یہ مکیہ کی جگہ یہاں کسی کے پاپ کی نہیں یہاں خدا پاک کی چلتی ہے یہاں تمہاری مرسی کا مسئلہ نہیں اجازت نہیں ہے لوگ سب پاک کے بیٹھ گئے ہو اگر جگہ چوتیوں میں نل جائے وہاں بیٹھنے کا حکم ہے اس لیے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ جو قوم پانچ منٹ قیام میں کھڑی نہیں ہو سکتی یہ حضور کے نام پہ سر کھٹانے کی بات کرتی ہے کتنے سچے ہم کھڑے ہونے کے عادی بنو جو قیام میں کھڑے رہتے ہیں اللہ ان کے قدموں کو مضبوط بناتا ہے ہاں تو میرے نوجوانوں اللہ توفیق دے مسجدوں کو بات کرو اور جو جہاں بیٹھا ہے حضور کی محفل میں اٹھانا نہیں جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے جہاں جگہ مل جائے بچے آگے بیٹھیں خدا کی قسم میرے حضور بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے آج تو بچوں کو کچھ بھی نہیں سکتا چل بچہ اس بڑھاؤ نہیں بچے آسل ہوتے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پودہ بچپن میں اگر ٹیڑا ہوتا ہے تو ہم گاؤں کے لوگ ہم جانتے ہیں تو ہمارے دادا اس میں لکڑی باندھ کے اسے سیدھا باندھ لیتے تھے بڑا ہوتے ہوتے وہ پودہ سیدھا ہو جاتا تھا ٹھیک ہے جی یہ یہ ٹیڑا ہو گیا اسے کوئی سیدھا کر دے گا ڈنڈی باندھ گئی کہو گے نہیں کیوں کیونکہ اب یہ پورا پیڑ بن چکا پیڑ بن چکا بھائی پودے سیدھے کرنے ہو پیڑ سچے رکھنے ہو تو پودہ کا خیال کیا اس لیے کہ بچپن میں انہیں گھمایا جا سکتا ہے جوانی میں مشکل ہوتا ہے جب اکڑ جاتا ہے بڑا ہوا اللہ معاف کرے بڑا ہوا میں تو اکڑ بھی اڈی ہوتی ہے جو ٹھان لے ٹھان لے پھر تو مفتیاز انبیاء کے کہیں تو مانتا ہی نہیں علماء اگر بات کہا کریں مان لیا کہا یہی دین ہے اور شریعت میں عقل کو دخل جو حضور نے کہہ دیا وہ کہہ دیا اسے مضبوطی سے مان لیا کہا مضبوطی سے میں بات ارز کر رہا تھا بچے بچے میرے حضور کو بڑے پیارے جانتے ہو کتنے پیارے بچے مدینے کی چوک میں کھیلتے رہتے تھے نبیوں کا امام دیوار سے لگ کے کئی کئی گھنٹے بچوں کا کھیلتے رہتا تھا کون دیکھتا تھا نبیوں کا امام معاف کرنا جی بات کڑوی کہنے لگاؤں میں نے بات نبیوں کے امام کی چھڑی ہے نبیوں کا امام آج میں آگر بڑے پیر صاحب میں بچہ آ جائے کہ سائٹ کرو ہمارا جبہ محلہ کر دیا نہیں دیکھتے ہم تھک کے آئے ہیں تو کیا تیری عقاد کیا جیم میرہ اپنی پیرہ مریدی کو جب نبیوں کا امام بچوں سے پیار کر سکتا ہے تو تو بچوں سے پیار کیوں نہیں کر سکتا کیوں نہیں کرو کہ بچوں سے پیار میرا نبی دیوارج لگ کے کڑا رہتا ہے بچے کھیلتے رہتے اور پھر جب بچوں کے لئے حضور کڑے ہوتے تو بچے کتنا پیار کھاتے ہیں بچوں کو پتا ہوتا حضور کی نماز کا وقت ہو گیا سرکار مسجد میں آنے والے ہوں گے حضور کے آنے سے پہلے راستے پہ لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ شرط کرتے جب آکھ آئیں گے تو پہلے کون چھوے گا نبی کو کون چھوے گا نبی کو لائن سے لگے رہتے بچے جب حضور آتے تو بچوں پہلی نظر ڈالتے توڑا رکھاتے تھے ایک دوسرے سے جیت کے لئے آگے ہوتے کوئی جا کے قدم پکڑتا کوئی تامن پکڑتا کبھی نبیوں کے امام نے یہ نہیں کہا تھا پیچھے ہٹو تولیق کا کام رہتا تھے پیچھے ہٹو دین کا کام کرنا تھے پیچھے ہٹو غزوات میں جانا تھے پیچھے ہٹو مجھے فرصت نہیں ہے کبھی نبی بلکہ نبی جو کے بعد جب بچے آتے تھے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے کسی کا مصطفیٰ ماتھا جھومتے کسی کے کالوں پہ ہاتھ بھیر دیتے کسی کے بالوں پہ ہاتھ رکھتے تھے خدا کی قسم جب یہ پیار مصطفیٰ لٹاتے تو پھر بچوں کے عشق کا کمال دیکھو بچوں کی عادت بن جاتی جب سرکار آیا کرتے وہ دوڑ لگاتے اور کہاں کرتے تھے وہ دیکھو میرا مدینے والا آ گیا ہے میرا مدینے والا آ گیا ہے آج کچھ پیروں کو ناس سے نفرت گئے کچھ پیروں کو شائروں سے لڑتی ہے میں کہتا ہوں سوام کو لگا ہم دے تجھے نہیں پتا ہے اگر ناتھ نہ ہوتی خدا کی قسم کائے ناتھ نہ ہو یہ جب اچھے کہتے تھے میرا مدینے والا آیا ہے یہ کیا تھا یہ ناتھ نہیں تھی بولو یہ ناتھ ٹھیک ہے نہیں بچے کہتے میرا مدینے والا آئے اور جاؤ دنیا کفر کے صلاح دین کو سن سچا کر کے لاؤ میں پھر میں اٹھا کر کے جو کہتے ہیں اسلام آتن کبھات ہے دیکھ میرے نبی نے کیسے دست شبخہ دراز دیا بتانا چاہتا ہوں میں میرے نبی کے انتظار میں بچے کھڑے رہے اچھا بچے بچے ہوتی بچے بچے ہوتی بھید باؤ رنگ یہ نفرت ہے بچوں میں نہیں ہوتی بعد میں زہر بھولا جاتا کسی ایک بچے کو پکڑ کے پھر اس سے ایک نعرہ لگوایا جاتا بچوں سے پڑھوایا جاتا لگا یہ نعرہ ورنمہ رہے ہیں یہ نفرت ہے اسلام نہیں آپ پھیلا رہے ہیں اور کسی نفرت پھیلانے والے کو جینے کا دھکار نہیں ہے زمین پہ وہ باقی رہے گا جس کے دل میں پیار ہو بتانے لگا ہوں سنیں بہت غور سے بچے تھے انہی بچوں میں ایک دلے کی یہودی کا بچہ کھیلنے کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمارے بچوں میں ان کے اسکول کے کلاس کے ساتھ ہر دھرم کے ہوتے ہمارے بچوں کے فنکشن میں ہوا تھے کہ ہم نے بھگایا کسی بچے کو ہم نے ڈانٹا کسی بچے کو ہم نے کسی سے کہا ہمارے گھر آیا ہمارے دھرم کنارہ لگا لا اقراحہ دین دین میں کوئی سبردستی نقیق ہے دین چپی دلوں کے اندر آیا ہے یہ تلوار کے ذریعے نقیق ہے یہ کردار کے ذریعے ہوتا رہا ہے بائیس اللہ سلامت رکھے نارے کم کریں وقت تو ختم ہو رہا ہے بس اللہ آپ کو سلامت رکھے سنیں جب بچہ آیا نا یہودی کا بچہ تھا حضور نماز کے لیے تشدیش لائے تو صحابہ بچے اپنے حصول کے مطابق سرکار کو دیکھا اور دوڑ لڑ سارے بچے کہتے ہوئے آئے میرا مدینے والا آگیا میرا مدینے والا آگیا میرا حاشمی میرا متعلی بھی آیا ہے یہ کہتے ہوئے آئے ہیں مگر یہودی کا بچہ نہیں آئے ہیں سرکار نے کسی کو چوما کسی کو دعائیں گے اس کب کو وضون نے روازا بچے واپس جا کے کہنے لگے یار تو کیوں نہیں آیا تھا اس نے کہا یار میں اس لیے نہیں آیا تھا یہ تمہارا نبی ہے ہمارا نہیں ہے بچے کہنے لگے تو نہیں جانتا یہ صرف ہمارا نبی یہ کائنات کا نبی بن کے آیا ہے یہ صرف ہمارا نبی ہے نبی نہیں ہے یہ پوری کائنات کا نبی بن کے آیا ہے سنیں حضرت علیمہ شادیہ نے اسی طرح کی بات بیان کی فرماتے ہیں میں حضور کو جب گھر میں لے کے آئی کہتی ہیں جب تک حضور گھر میں رہتے میری بکریاں سرازی بھی آواز نہیں کرتی تھی انہیں پتا کہ ہمارے آنگر میں نبیوں کا امام زور آگا ہے یہ کب کی بات ہے جب حضور گود ہوئے تھے حضرت علیمہ شادیہ کی کہتی ہیں ایک دن حضور چار پائی پر سوئے تھے ایک بکری نارسی توڑی اور حضور کی طرف پڑھنے لگی کہتے ہیں سینگ بڑے بڑے تھے مجھے ڈر لگا کہیں میرے شہزاد کو تکلیف نہ دے کہتے ہیں بکری آگے بڑی میں نے اسے دھکا دے کے پیچھے اٹھایا پھر کہتے ہیں بکری پھر آگے بڑی میں نے پھر اس کو ہاتھ سٹایا کہتی ہیں جب کیسری بار دھکا دیا بکری کی آنکھ میں آس ہوائے اس نے کہا تھا علیمہ یہ صرف تیرہ نہیں یہ ہمارا بھی تو بن کے آیا ہے یہ صرف تیرہ نہیں ہمارا بھی ہے تو بچے کہتے ہیں تو نہیں جانتا یہ صرف ہمارے نہیں یہ تمہارے بھی کہا دھکا تو نہیں دیں گے کہا چلنا یار کل دوڑ لگانا ہمارے سے آج بچہ بالقصد آیا اور لائن میں کھڑا ہو گیا حضور زہر پڑھا نے تشریف لائے جیسی آقا کا چہرہ سامنے آیا صحابہ کے بچوں نے دوڑ لگائی لیکن یہودی کا بچہ پھر کھڑا رہا ایک نے دوڑتے دوڑتے پیچھے مڑ کے دیکھا آ رہا کے کے نقی دیکھا کھڑا تھا اشارہ کا یار سوچ کر رہا گیا تو بھی دوڑ لگا تھے اس نے بھی دوڑ لگائی کہتا جا رہا تھا میرا مدینے والا آ گیا گیا ہر دل حضور بچوں کو کھڑے کھڑے دعا دیتے لیکن آج جب تشمن کا بچہ آیا گیا اس کا بیٹا جس کے گھر میں قتل کیسکی میں ہوتی تھی اس کا بیٹا آیا گیا میرے نبی کھڑے نقی رکھے بلکہ گھٹنے زمین پہ رکھے اور وہ واضح پھیلا دیتے گئے آیا تشمن کا بیٹا جیسے سینے سے لگا گیا اب ہٹنے کا نام نہیں لیتا ہٹا بھی کیسے سل کو دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھیں نارے تکبیر نارے رسالت عزمتِ مصطفیٰ لبھیک یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے جب حضور کے سینے سے لگا پھر کیا تھا عشق کی لو دل کے اندر جلنے لگ گئی دل جلنے لگا آلہ حضرت نے کہا تھا اے دل یہ سلگنا کیا جلنا کے تو جل بھی دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے اللہ اکبر جب عشق میں نے دل سلگنے لگا تو خدا کی قسم مورخین نے لکھا ہے صحابہ کی بچے بعد میں آتے تھے یہودی کمیٹہ پہلے آ جاتا تھا پہلے آ جاتا تھا اور پھر وقت بدلہ موسم میں تقدیلی آئی عرب کے گرمی جس میں بڑے بڑے نوجوان طاقتور لوگ بھی دیوار کا سہارا لے کے چلتے تھے ہاں کھل کے سورج کے سامنے نہیں چلتے ایسی گرمی میں صحابہ کے بچے دو پہر کے وقت میں گھر تھے یہ دوڑا دوڑا آیا کہنے لگا یار چلتے نہیں کا کدھر کا گھر کا مدینے والا آتا ہوگا بچے کہنے لگے ملنے ہی تو ہے نا اثر میں ٹرنڈ ہو جائے گی تب چلیں گے دوسرے بچے کے یہاں گیا کوئی نہیں آیا نے اکیلا دیوار سے جا کے لگ کے کھڑا ہو گیا دل کے احراد نہ کہیں آج اکیلا دیکھ کے چلے تو نہیں جائیں گے کہیں آج نظر تو نہیں پھیر لیں گے ہر دن تو اپنے صحابہ کے بچوں کے لیے رکا کرتے تھے آج تو کوئی بھی صحابہ کا بچہ نہیں آیا خدا کی قسم جب محبوب تشریف بلائے نا تو اس نے کردن جھکا لی سوچ رہا تھا اگر نظروں کے سامنے گئے تو دل پھوٹ جائے گا کہتا میں نے نظر جھکا لی کہتا تھوڑی دیر تک نیچے دیکھتا رہا پھر نظر اٹھا کے دیکھا نبی چھوڑ کے گیا نہیں تھا کہتے نظر اٹھی تو مدینے والا سامنے مسکر آ رہا حضور قریب آئے کہنے لگے یار اکیلا آیا ہے اس نے کہا جی حضور سارے لوگ گرمی کی وجہ سے آقے کریم نے فرمایا تم بھی روچ جاتے کہ ایک خیال نے رکنے نہ دیا کہ یا تو میں نے ایک فیصلہ کیا اگر جاتا ہوں تو بھوک مار دے گی نہ گیا تو تیری یاد مار دے گی اس نے کہا بھوک کے ذریعے مرنا گبارہ ہے دوب کے ذریعے گرنا مرنا گبارہ ہے تجھے چھوڑ کے مرنا گبارہ نہ کی گئے تجھے چھوڑ کے مرنا گبارہ نہ کی گئے عشق تیری ستے جلے سے چھوٹے سستے جو آگ بچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے کہا محبوب رک نہ سکا میرے عشق نے مجھے رکنے نہ دیا میں نے فیصلہ کیا لیا مجھے مرنا گئے نا تو دوب سے مرنا گئے تیری بغیر تو نہیں مرنا گئے اللہ اکبر پھر جب بچے نے اتنی بات کہی نا جب بچے نے اتنی بات کہی محبوب نے سینے سے لگایا آقا مسجد میں جانے لگے پیچھے پیچھے آ گیا حضور چھوٹے اتار کے اندر گئے نالین شریف اپنے اس نے اٹھائی تامن سے صاف کی یعنی تامن رگڑا صاف تو تھے پہلے سے حضور کی ہر شہ رگلنے کے بعد سینے سے لگا کے کھڑا ہو گیا جب میرے حضور آئے نا اس کے سینے سے اپنے نالین لگی دیکھی نبوت والی نظروں کو پیار آ گیا مصطفیٰ نے سر سے ہاتھ رکھا کہنے لگا یار تُو نے یاری کہا قضا کر کے دکھا دیا یہ بچے نے کہا محضور نے کہا تُو نے یاری کہا قضا کر کے دکھا دیا اللہ وہ اکبر دن گزرتے گئے پھر تو اس کی نوکریتلی پکی ہو گئی کبھی وضوع کے لیے پانی لا کے دیتا کبھی سرکار کی راغوں میں کھڑا ہوتا کبھی نالین شینے سے لگا کے کھڑا ہوتا کبھی محبوب کو کرمی لگتی تامن سے ہوا کرتا یار سوچ تو سکھی اگر نبی نے اس کو نواز دیا جس کی تیوار سے کمر لگائی تھی تو جس نے نالین اٹھائی تھی اسے خالی کہتے چھوٹا ان کی چوکر سے خالی کون جا سکتا سنے بس آخری بات ہے اللہ آپ کو سلامت لکھے تین چار دن ہو گئے سارے بچے آتے تھے صحابہ کے یہ نہیں آتا تھا یہ نہیں آتا تھا تو حضور نے بچوں سے فرمایا شہزادو سنے ذرا حضور کا پیار امت سے اور بچوں سے دیکھیں فرمایا شہزادو کیا بات ہے آج تین دن سے ہمارا یار نظر نہیں آرہا ہے حضور اپنا کہہ رہے اس کو کہہ رہے تین دن سے میرا یار نظر نہیں آرہا ہے جب اتنی بات کہی نا تو ایک بچہ آگے بڑھا یا رسول اللہ بڑا بیمارے ہو دوسرا آگے بڑا آقا بھی دیکھ کے آیا ہوں بے ہوش تھا میں نے ماں کو بیٹے کے سہارے روتے دیکھا ہے میں نے ماں کو بیٹے کے سہارے دیکھا ہے حضور میں نے اس کے باپ کو دیوار سے لکھ کے روتے ہوئے دیکھا ہے محبوب بڑے ترکھ میں پایا میں نے اسے میرے محبوب نے اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آگے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آگے سننا بہت غور سے آخری بات ہے محبوب کی آنکھ میں آنسو آگے جب محبوب کی آنکھ میں آنسو آئے ادھر بچہ گھر میں گئے باپ کہہ رہا تھا میرے شہزادے تو میرا اکلوتا لگتے نظر لگتے جگر ہے تو میرا نورِ نظر ہے تیرے بعد زندگی اچھی نہیں لگے گی بیٹے ہر بات کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ وہ بیٹے کا علاج کرا لیتا ہے اسے پتا ہوتا میرے بیٹے کو بیماری کیا گیا مگر بیٹے بتا تو شکی مجھے نہیں پتا تجھے بیماری کیا گیا بیٹے تین دن ہو گئے تو نے آنکھیں نہیں کھولی گیا اے میرے شہزادے ایک بار آنکھے کھول گئے مجھے ابا کہ کے آواز دے دے ایک بار بتانا تجھے بیماری کیا گیا بیٹے باب اس حال میں رو رہا گیا اور ماں ماں تو ماں ہوتی گیا اللہ کو برماں نے پھر دے کے سر کو گود میں رکھا گیا جیسی گود میں رکھا گیا کہ رقیقہ لگتے جکر آج کن دن ہو گئے تو نے ماں کہ کے آواز نہیں دی گیا ایک بار مجھے ماں کہ کے آواز دے جیسی ماں نے اتنی بات کہی گیا میرے ہاتھ میں دینے ایک کوچش نہ کریں وقت کم ہے مجھے تقریر کرنے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ لیکن آپ نہیں تھکنے چاہئے ذرا بولیں یا رسول اللہ ماں کہہ رہی تھی میرے شہزادے میرے بیٹے ایک بار ماں کہہ دے میں نوجوانوں ایک بات کہنا چاہتا ہو ماں کو لفظ ماں بڑا پیارا ہوتا ہے اگر ماں کو اولاد نہ ہو ہر مزار پر جا کے کہتی ہے مالک بیٹا دے دے اگر نہ ہو اولاد ہر دکتر کے پاس جاتی ہے اللہ اولاد دے دے ہر ملزید میں دعا کرائی جاتی ہے مالک اولاد دے دے اس لیے کہ وہ اس کے کان ماں سننا چاہتے ہیں اس کے کان کو لفظ ماں بڑا پیارا ہوتا ہے وقت ہوتا تو میں اس ٹوپک پہ بات کرتا سنیں ماں کیا ہوتی ہے اس نے کہا لختے جکنون نظر آنکھ کھولے بار ماں کہتے بچے نے اچانک آنکھ کھولی ماں کی گھوڑ میں بچے کا سر ہے اس نے کہا ماں جیسے اتنا کہا گئے بس پھر کیا تھا ایسا لگ رہا تھا بیٹے کے دل پہ ماں کے دل پہ پجلیاں گر گئی ہوں ماں نے کہا شہزادے ایک بار اور ماں کہتے اس نے پھر ماں کہتے آواز دی تین مرتبہ کہا تو بلایا باپ کو دیکھو شہزادے کو ہوش آ گیا گیا توڑ کر کے باپ آیا بیٹے کو گود میں سر لکھا کہا شہزادے بتا یار تجھے بیماری کیا لگی ہے کم سکم ایک بات تو بتا دے مرض کیا گئے اس نے کہا باپ بتاؤں کہا ہاں کہا گر میری بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہو تو جاؤ جا کر کے میرے یار کو بلا لاؤ میرے یار کو بلا لاؤ باپ نے اتنا سنا کہا کون ہے تیرا یار کہا باپ وہ ہے جو چلتا گئے تو رحمت نشار ہوتی گئے جو بولتا گئے تو لبوں سے پھول چڑتے گئے کہا کس کی بات کرتا گئے کہتا باپ میں محمد الرسول اللہ کی بات کر رہا ہوں جیسی باپ نے اتنا کہا ارے تو کس کی بات کر رہا ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے تیرا یار کیسے ہو سکتا کہ بچے نے کہا نہیں اببا تو نے دیکھا نقیق ہے جو دیکھ لیتا کہ وہ اسی کے گیت لانے لگ جاتا نارے تکویر ردولو حدو کو اٹھا کر نارے ریسان عزمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ رفات مصطفیٰ اس نے کہا باہ دیکھا نہیں ہے تُو نے جو دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا باپ نے کہا مر جا میں اس کی چوکٹ پر نہیں جاؤں بچہ رونے لگتے پھر بچے نے کہا یار آج میں مجبور ہوں تو تو مجبور نہیں ہے میں نہیں آ سکتا تو تو آ سکتا ہے میں جب بھیگتا ہر دن تری چوکٹ پر کڑے کہ یار ہی نہیں بھائی آج میں گر گیا تو آ کے یار ہی نہیں بھا جا تو آ کے یار ہی نہیں بھا جا کیا تیرے بغیر چلا جاؤں گا کیا تیرے دیدار سے محروم رہوں گا یار بھی یار ہی کی آخری کل ٹھکنا باقی ہے بتا تو آئے گا کے نہیں تو آئے گا کے نہیں جب بچے نے رو کے اتنا کہا باپ کے دل پر بھی رحم آ گیا اس نے کہا چاہتا کیا کہا کہ آخری خواہی سے میری میرے یار کا چہرہ دکھا دیا جائے باپ رک گیا ماں کہتی جاؤ نو بیٹے کی ہر خوشی پوری کی ہے خوشی یہ بھی پوری کر دو اس نے کہا جا تو رغا ہو اگر وہ نہ آئے تو کیا ہوگا بچے نے کہا جانا تیرا کام ہے آنا میرے یار کا کام ہے آنا میرے یار کا کام ہے ادھر یہ باتیں کر رہا تھا ادھر محبوب کہہ رکھے گے بچوں سے چلو یار اب تک اس نے یاری نبھائی گئے آج ہم یاری نبھانے چلتے گئے آج ہم یاری نبھانے چلتے گئے میں اس لیے کہتا ہوں ہم نے کسے کسے محبوب بنایا جس نے زلیل کیا ناقدری کی دل توڑا کبھی اسے محبوب بناو جب چھوٹے دلوں کی قیمت لگانا جانا جانا کبھی اسے دل لگاؤ نو جوانو خدا کی قسم اسے سمجھ لوگے کبھی داڑیاں نہیں منڈاؤ گے اگر محبوب کو سمجھ لوگے کبھی کرتے بچا میں نہیں چھوڑو گے یہ جو کٹ نکالتے ہو نا داڑیوں میں یہ سوچ کے نکالتے ہو میری سیٹنگ کو اچھے کیسے لگوں گا میری محبوبہ کو کون سی کٹنگ پیاری ہے اس لیے زلیل ہو جاتے ہو داڑی رکھ اور یہ سوچ کے رکھ آقا کو کون سا طریقہ پیارا ہے خدا کی قسم تو سلام بات میں کرے گا ترے دھرم دینے والے کا پہلے سلام میرے نوجوانوں ذرا قابو رکھیں قابو رکھیں قابو رکھیں میری بات دل میں اتاریں میں آئین آخوں دکھاؤں گداغ شہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے میری تقدیر تبے یار کو بے چین کرتی ہے سبب کیا گئے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے سن میرے یار سن میرے بھائی میرے نوجوان میرے بھائیوں سنو غور سے ادھر اس نے کہا لاؤ بلا کے میرے محبوب کو ادھر مدینے والے نے چلنا شروع کر دیا گئے وہ کہا تھا نا اتنا تو کرم کرنا اے نرگی سے مستانا جب جان لبو پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبو پر ہو تم سامنے آ جانا ادھر بچے کے جسم کی روح نکلنا شروع ہوئی پیروں کی طرف سے روح نکلی آدھے جسم تک آ گئی جب روح نکل کے آدھے تک آ گئی بچہ کہتا ماں میرے پیر نہیں اٹھ رہے گئے ماں کی چیخ نکل گئی بیٹے کو شینے سے لگایا اچانک بچہ کہنے لگتا ماں میرا مدینے والا آ گیا ہے میرا مدینے والا آ گیا ہے ماں نے دروازے پر دیکھا کوئی نہیں تھا ماں تو ماں تھی کہنے لگتا ہی سکرات کا عالم ہے روح نکل لگی ہے میرے پیٹے کی پک چھٹ گئی ہے ماں نے کہا بیٹے دیکھ دروازہ خالی ہے کوئی بھی تو نہیں آیا ہے ابھی تو تیرا باپ دروازے سے نکلا گئے کب جائے گا وہ کب آئے گا بڑا لگت بلا بخت لگنا ہے بچہ کہتا نہیں ماں میرا مدینے والا آ گیا ہے میرا مدینے والا آ گیا ہے ماں نے شہزادے کو چیخ مار کے سینے سے لگایا کہا بیٹے یہ نکے ماں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے یہ حالت نہیں دیکھتی جاتی کہ تیری بچے نے کہا ماں میں کیسے چھپ رہا ہوں میرا مدینے والا آ رہا ہے ماں نے کہا بیٹے کیسے کہہ رہا ہے اب بچے کیا دیکھو جس کے آدھے جسم کی روح نکل چکی گئے وہ کہتا کہ ماں دیکھے یہ ہوایں بتا رہی گئے میرا مدینے والا آ رہا ہے یہ خوشبو بتا رہی گئے میرا مدینے والا آ رہا ہے یہ موسم کہہ رہا ہے میرا مدینے والا آ رہا ہے اچانک دروازہ کھلا بچے نے کیا دیکھا آقا آ گئے گئے کہتا وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا نعرے بند رکھے بیٹے بیٹے میرے بھائی بیٹے اللہ تجھے جزائے خیر دے سن بچے نے کہا میرا مدینے والا ہے اٹھنا چاہتا تھا پدن میں آدمی جان نہیں تھی گرنے لگا بدا کی قسم حج کرنے جاتے ہو تواف کرتے ہو عمرہ کرتے ہو جب گمبد خدرہ نظر آتا دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں میں نے عاشقوں کے بارے میں سنا گئے جہاں سے حضورﷺ کے مسجد کی منارے نظر آتے گئے وہاں سے لوگوں کے دل کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے پیروں کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے کیا کیا خیال دل میں نہیں آتے گئے دوڑھ لگاتے تھے ہیں عاشق ننگے پیر مصطفیٰ کی روزے کی طرف لوگ چپر خریدتے تھے لیکن عاشق نہیں خریدتے وقت ہوتا تو میں بات کرتا بس سمجھانا چاہتا ہوں یاد ہم اور ساری کائنا کمبد خزرہ کی طرف دوڑھتی گئے بچے ترے نصیب کو قروان جاؤ جب تو گرنے لگا حضور نے دوڑھ لگا دی گئے جب نیچے آ رہا تھا محبوب نے بازو لگا کہ سینے سے لگا لیا جیسے سینے سے لگایا کہو یار کیسے ہو بچہ کہتا آپ آ گئے ہو سارے دکھ قتم ہو گئے ہیں تمہارے آنے کا انتظار تھا بچہ کہتا میں نے بھی تنی یاری نبھائی ہے بتاؤ کسی نہ ملے گا کے نقی بتاؤ نہ اس کا فائدہ ملے گا کے نقی بچے نے کہا یاری تو پکی گئے آقا کریم فرماتے گئے ہاں بس اتنا کر لے میرا کلمہ پڑھ لے فائدہ مل جائے گا جب بات آئی بچے نے ماں کے چینے کی طرف دیکھا ماں میرا محبوب کہتا کہ اس کے دھرم میں آ جاؤں اس نے باپ کی طرف دیکھا باپ کہتا کہ چل جب یہاں تک یاری نبھائی گئے تو کلمہ پڑھ کے آخری قیل بھی ٹھوپ کے چلا جا جیسی اس نے کہا گئے لا الہہ امن اللہ محمد الرسول اللہ ادھر روح بدن سے نکلی ہے پریل سے آواز آتی ہے کر وقت دیا چل سر سے نہیں چوکٹ پہ دھرا ہو چتنی وہ قضاء ایک ہی سجدی میں آتی ہے حالہ حضرت نے کہا تھا عشق درے سر کے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بچھا جے گی وہ آگ لگائی ہے فرمایا گیا امان والوں مرے محبوب کی زندگی تمہارے لئے بہتنیم نمونہ ہے عشق کرو حضور سے پیار کرو حضور سے چہرے آقا والے بناو لباس ودینے والے بناو قبر میں پہنچے فرشتے پوچھے گاؤن ہے تو بس سیدھی بات کہہ دینا کیا پوچھنا چاہتا ہے ان کے بارے میں اگر پوچھا جائے انہوں محبوب کے بارے میں اتنی عادت بنا لو انہیں دیکھ کے سوچنا نہ پڑے خود با خود ہو ڈھیلیں زبان کہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام نلہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا وجہ ہوئے اغلاط رکمہ فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات جمن رہا بھول کریں گے زندگی رہ گی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی مور پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ علیہ محمد الرسول اللہ